آئی پیل 2020 میں آج آپ کو بڑے بڑے ستارے کھیلتیوں نجھ رائیں گے ایم ایس دونی شین واتسن سٹیف سمیت جوپر آرچر اور یہ سارے دگر اکھلاڑی آپ کو ملیں گے راجستان روائل اور شننے سوپر کنگ سٹیم کی کلیش میں جو کی ہوگا آئی پیل 2020 کا چوتھا مقابلہ اس ویڈیو میں بات کریں گے اس مقابلے کے بارے بھی سو گائز جیم قابلہ ہوگا آئی پیل 2020 کا چوتھا مقابلہ اور یہ مقابلہ کھلا جائے گا راجستان روائل اور شننے سوپر کنگ سٹیم کے بیچ اور یہ مقابلہ کھلا جائے گا شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں انڈین سمی کے انسار شام کو 7 بج کے 30 منٹ پر یہ مقابلہ آج شروع ہو جائے گا سب سے پہلے اگر بات کریں یہاں پر ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں کی تو ان دونوں ٹیموں کے بیچ 21 مقابلے کھلے جا چکے ہیں جس میں سے 7 مقابلے راجستان روائل ٹیم جیتی ہے اور 14 مقابلے یہاں پر سی ایس کے ٹیم جیتی ہے تو مطلب صاف ہے کہ یہاں پر سی ایس کے ٹیم کا پرڑا باری رہتا ہے راجستان روائل ٹیم کے اوپر اس کے بعد اگر بات کریں یہاں پر پہلے بلے باجی کرنے کی پہلے گیند باجی کرنے کی تو یہاں پر راجستان روائل ٹیم نے جو مقابلے جیتے ہیں شننے سوپرکنس ٹیم کے خلاب تو پہلے بلے باجی کرتے ہو جیتے ہیں دو چیز کرتے ہو جیتے ہیں پانچ مقابلے اور سی ایس کے ٹیم کے اگر بات کریں تو یہاں پر پہلے بلے باجی کرتے ہو جیتے ہیں سات مقابلے اور چیز کرتے ہوئے بھی جیتے ہیں سات مقابلے تو یہاں پر مطلب صاف ہے کہ سی ایس کے ٹیم کو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ پہلے بلے باجی کرتے ہیں جہاں پھر پہلے گیند باجی کرتے ہیں راجستان روائل ٹیم کے خلاف اس کا ریکارڈ دونوں طرح ہی اچھا ہے وہی اگر بات کر رہے راجستان روائل ٹیم کی تو راجستان روائل ٹیم کا جو ریکارڈ ہے چیز کرتے ہوئے سی ایس کے ٹیم کے خلاف اچھا ہے تو ایسے میں آج کے مقابلے میں ٹاوس جیت کر پہلے گیندباجی کرنا چاہے گی راجستان روائل ٹیم اگر بات کریں پچھلے پانچ مقابلوں کی جو ان دونوں ٹیموں کے بیچ کھیلے گئے ہیں تو پچھلے پانچ مقابلوں میں سے تین مقابلے سی ایس کے ٹیم جیتی ہے اور دو مقابلے راجستان روائل ٹیم جیتی ہے اور اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں پلائنگ لیون کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے راجستان روائل ٹیم کی پلائنگ لیون کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو یشوی یشوال ڈیبیو گارتوئے نجرائیں کی اپننگ کریں گے روبین او تھپا کے ساتھ نمبر تین سنجیو سیمسن نمبر چار سٹیف سمیت نمبر پانچ ڈیویڈ میلر ریان پراغ اس کے بعد ٹوم کرن جو فرارچر جہدیو اناڈکر سریش گوپال اور ورون ایرون یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یوش بٹلر اور بین سروکس پہلے مقابلے کے لیے ایویلیبل نہیں رہیں گے اس لیے پلائنگ لیون میں وہ آپ کو نہیں نجرہ آ رہے ہیں میرے ایکارڈنگ راجستان رویل ٹیم کی پلائنگ لیون پہلے مقابلے کے لیے ہو سکتی ہے یہ آپ کے ایکارڈنگ کیا ہو سکتی ہے آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے جیسے آپ انسٹاگرام کی اوپر دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر میں نے بہت ایمپورٹن جان کر اس مقابلے کی ڈالی ہوئی ہے شارجہ کرکیٹ گراؤنڈ جس کی اوپر آج میچ ہونا اس گراؤنڈ کی اوپر سی ایس کے ٹیم اور راجستان رویل ٹیم کے خلاڑیوں کے پر اگر آپ جیسے جان کری دیکھنا جاتے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا انسٹاگرام کی اوپر اور انسٹاگرام کی اوپر جانے کے لیے نیچے کومنٹ سیکشن میں اوپر پین کر کے میں آپ کو لنک دوں گا اس لنک کی اوپر کلک کر کے آپ انسٹاگرام کی اوپر پہنچ کر وہاں پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور اس جان کری کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہاں پر بات کر لیتے ہیں سی ایس کے ٹیم کی پلائنگ 11 کے بارے میں تو یہاں پر سی ایس کے ٹیم کی پلائنگ 11 میں کوئی بڑے چینجز نہیں ہوں گے کہ اولے ایک چینج ہوگا ریتو راج گیک ورڈ آ جائیں گے مرلی ویجے کی جگہ اور اس کے علاوہ کوئی بھی چینج آپ کو نہیں نجھ رائے گا جہاں پر سی ایس کے ٹیم میں یہ میرے اکارڈنگ ہو سکتے ہیں سی ایس کے ٹیم کی پلائنگ 11 دوسرے مقابلے کے لیے آپ کے اکارڈنگ کیا ہو سکتی ہیں آپ نیچے کومیٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں اور آپ یہاں پر بات کر لیتے ہیں راجسپان روائل ٹیم کے کی پلائرز کے بارے میں تو پہلا نام جاں پر آئے گا سنجیو سیمسن کا سنجیو سیمسن کے اگر بات کریں تو پچھلی پانچ پاریوں میں ایک ارد شد کے پاری انہوں نے کھیلی ہے اس کے بعد اگر بات کریں یہاں پر سٹیف سمیت کی تو سٹیف سمیت کا بھی فارم کچھ خاص نہیں ہے پچھلی پانچ پاریوں میں ایک اکتالیس رنگ کی پاری ان کے بلے سے دیکھنے کو ملی تھی اس کے علاوہ کچھ بڑا انہوں نے نہیں کیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ حالی میں ابھی کرکٹ کھیل کر آ رہے ہیں گلینڈ میں سیریز کھیل کر آ رہے ہیں تو ایسے ہی میں ہو سکتا ہے ان کو بلے باجی کرنا تھوڑا سا آسان ہو اس کے بعد اگر بات کریں امرڈ جیشوی جیشوال کینک کی پچھلی چار پاری آپ کو دکھا رہے ہیں پچھلی چار پاری ان اس کے اگر بات کریں تو انہوں نے بہت اچھا پردرشن کیا ہے 88 رنگ کی پاری 105 رنگ کی پاری 62 رنگ کی پاری اور 105 رنگ کی پاری تو یہ تو بہت اچھی فارم میں ہیں اس کے بعد اگر بات کریں جو پر آرچر کی تو یہ بھی کمال کے فارم میں ہیں لگاتار ویکٹیں لی ہے پچھلے پانچ مقابلوں کی اگر بات کریں تو جے کلم ملاکر آٹھ وگٹیں لے چکے ہیں تو کافی اچھے فارم ہے جو افرار چلو اس کے بعد اگر بات کریں یہ پر جہ دے اوناڈکڑ کی تو یہ بھی شانتر فارم ہے پچھلے اگر بات کریں پانچ انگوں کی تو پچھلی پانچ انگ میں دو وگٹ تین وگٹ سات وگٹ چار وگٹ اور شیئے وگٹ یہ رنجی ٹروفی کے ان کے آنگڑے ہیں رنجی ٹروفی اور ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں جمین آسمان کا فرق ہوتا ہے لیکن فارم تو فارم ہی ہوتا ہے اگر ان کے پاس رنجی ٹروفی میں فارم تھا تو جہاں پہ بھی وہ فارم نجھ رائے گا لیکن کافی سمع ہو گیا ہے جب سے مطلب کوبیڈ نائیٹین کے کارن کرکٹ باندھ ہوا ہے تب سے یہ نہیں کھیلے ہے تو ایسے میں یہ کیسے ہاں کھیلیں گے اس مقابلے میں وہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا اور اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں سی ایس کے ٹیم کے کی پلیئرز کے بارے میں پہلا نام یہاں پر آئے گا ایم ایس دونی کا ایم ایس دونی کی اگر بات کریں پشلے مقابلے میں دو گندیں کھیلنے کا ان کو موقع ملا تھا کوئی رنڈ نہیں کیا تھا نوٹ آؤٹ رہے تھے اچھے پلیئر ہیں اس مقابلے میں کیسا کھیلیں گے اگر بیٹنگ آتی ہے تو وہ دیکھنے لائک رہے گا اس کے بعد اگر بات کریں اٹھاون رنڈ کی باری 44 گندوں میں یہ کھیل چکے ہیں تو یہ دو پلیئر ہیں جو اچھا فارم پکڑ چکے ہیں تو اس مقابلے میں بھی یہ اچھا کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں شین واتسن کی تو شین واتسن نے پچھلے مقابلے میں چار رنڈ کی باری کھیلی دی پانچ گندوں میں جلدی آؤٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد اگر بات کریں دیپک چہر کی تو دیپک چہر نے بھی پچھلے مقابلے میں اچھا کیا تھا 32 رن کیوپ پر دو وکٹ لیے تھے 32 رن دیکھ کر دو وکٹ لیے تو کل ملا کر اکر جہاں پر دیکھا جائے تو سی ایس کے ٹیم کی جو پانچ کی پلیئر ہیں اس میں سے تین پلیئر اچھا کر چکے ہیں کیول دو پلیئروں نے ابھی تک کچھ بڑا نہیں کیا ہے اور ابھی ایک ہی پاری ہوئی ہے ایک ہی میچ ہوا ہے تو ایسے میں دوسرے میچ میں شین واتسن اور ایمیس دونی سے بڑی امید ہوگی بڑی پاری کھیلنے کی ایک لیے سٹرانگ ہو جاتی ہے اوپر سے پہلا مقابلہ جیت چکی ہے تو ایسے میں اس ٹیم کا کونفیڈنس لیول اور بوسٹ ہو چکا ہے تو ایسے میں اگر بات کریں اس مقابلے میں بھی سی ایس کے ٹیم کا پلیڑا باری رہے گا اور راجستان رویل ٹیم کو اس مقابلے میں بھی تھوڑا سا سٹرگل کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پر جانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کی اینڈ سکرینڈ کی اوپر آپ کو ویڈیو ملے گا اس مقابلے کے پیچر پورٹ کا شارجہ کرکٹ سٹیڈیم کا پیچر پورٹ کا ویڈیو آپ کو ملے گا اینڈ سکرینڈ کی اوپر اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پیچر پورٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو جلیے دوستو جی تھا اس ویڈیو میں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک جہدہ سے زیادہ کرو اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دو